کسی نے پوچھا تاریخ مسعود کی قوم پتا کرو کون سے مسلمان ہے دیکھو ہم لوگ اصل میں پتھان ہیں خان پتھان ہوتے ہیں لیکن انڈیا کے پتھان ہیں تو ہماری زبان اب اردو ہے انڈیا میں بھی پتھان بہت حجرت کر کے گئے تھے نا پتھان قوم تھا پوری دنیا میں ہے نا تو انڈیا میں بھی بہت خان جو پتھان تھے ہمارے جو علاقہ سنسار پور انڈیا میں اس کو ابھی تک پتھانوں کا علاقہ کہلاتا ہے تو ہمارے سارے باپ دادے خان تھے پتھان تھے لیکن یہ کہ ہم اردوی سپیکنگ ہیں اس لیے کہ وہ باپ دادے صدیوں پہلے جب انڈیا آئے تو ان کی مدر لینگویج کیا بن گئی بچے پیدا ہوئے تو جیسے آپ بھی ہاں کراچی میں بہت سے پتھان ایسے ہیں جو پشتو نہیں جانتے کیونکہ وہ باپ دادا ان کے کراچی میں آگئے تو وہ پشتو ختم ہوتے ہوتے اب کس میں کنورٹ ہو گئی اردو میں تو اس لیے ہم مہاجر بھی ہیں اس لحاظ سے کہ ہم انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں زبان ہماری لیکن اوریجنل ہم کیا ہیں اوریجنل جو ہیں ہمارے باپ دادا والدہ کی طرف سے بھی کاکڑ زہی ایک مشہور قوم ہے پتھانو کی ککے زہی ہے پتہ نہیں کاکڑ زہی ہے کیا ہے میں نے تو جب سنا تھا مجھے میں نے کہا یہ کون سی قوم ہوتی ہے میرے اپا نے بتا ہم لوگ کاکڑ زہی ہیں تو انڈیا میں کاکڑ زہی بھی بہت ہیں یوسف زہی تو ہیں بہت سے یوسف زہی آئے ہوئے ہیں تو میرے بہت سے رشدار ہمارے قریبی یوسف زہی ہیں ہم لوگ کاکڑ زہی ہیں تو یہ والا سیٹ اپ ہمارا اسٹیشن چل رہا ہے لیکن ان چیزوں میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان بن کے رہو قوم پرستی کے ناروں سے زیادہ برا نارا دنیا میں کوئی ہے نہیں تو ہم نے شادی کی یہ پنجابیوں میں بھی کی ہے شادی ہم نے اردو سپیکنگ میں بھی کی ہے ہم نے پڑھانوں میں بھی کی ہے تو میں تو اتنے مختلف ڈیزائن کے بچے میرے پاس ہیں اچھا میرے بچوں کی بولیاں بھی الگ الگ ہیں اب ظاہر ہے مدر لینگوز تو بچوں کی جو پنجابی فیملی ہیں ان کے بچے پنجابی اسٹائل ہیں لسی پیتے ہیں کھلا کھاتے ہیں وہ اس کا روکنا پڑتا ہے بھائی بس کر یار جاہدہ دیکھا جائے گا کیا کیوں کہ پنجاب کے لوگ سہت مند ہوتے ہیں نا تو ما شاء اللہ وہ میرے بچے سہت مند ہیں جو پنجاب اسٹیشن سے جن کا تعلقہ کھاتے ہیں ڈٹ کے ایسے آستینے چڑھا جائے ہیں لسی مصی جو اردو سپیکنگ ہے وہ بھی اصل میں اردو سپیکنگ نہیں ہے لیکن وہ مائیگرین لیکن بارل چونکہ یہی کراچی میں ان کا سارا کلچر سیل ہو تو وہ بچے کھاتے ہی ہیں ان کا وہی جیسے اردو سپیکنگ ہوتا ہے نا آپ کا پتہ ہے اردو سپیکنگ میں تو بچے کو منت ایمان کے دو رگت پڑھے کے کھا لے یار تیرا بڑا حسان ہوتا تو وہ ہیں بھی اسی حساب سے ٹھیک ہے نا پھڑے باز نہیں ہے وہ ایک بچے کو جو میرا اردو سپیکنگ بچہ ہے اس کو میں نے پھڑے والے بچے سے دوستی کرائی ہے مدرسے میں ایک بچہ بڑا پھڑے باز ہے اس کو میں شام کو ڈیوٹی لگائی ہے میں نے کہ اس کو یہاں چھوڑ دیا کرو اس سے تھوڑا لڑنا سیکھیں گے وہ بچہ ہے بڑا پھڑے باز نا تو میں نے کہا یار یہ بلکو چھوئی مویزہ بنتا جا رہا ہے تو یہ بہادری ہو نا تو وہ بچہ مارتا ہے اس کو پٹا وہ پھر گھر میں روتا بات ہے گھر والے بولتے ہیں ہائے مدرسے کے بچے نے مارا رہا میں نے کہا یار پٹے گا تو پیٹے گا جو پٹا نہیں ہے وہ پٹا نہیں ہے تو اس کو تھوڑا کانفیڈنس پیدا کرانا ہے اس کے اندر سمجھ رہے ہو اچار شادی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہے آپ کو مختلف کلچر کا پتہ چلتا ہے تو یہ آگیا یہ اردو سپیکن آجائے جا آپ کی فضائل بیان ہو رہے ہیں منہیں ادھر آجائے اس کو میں نے پھڑے والے بچوں میں بٹھایا جا ہے آجائے منہیں ادھر آجائے وہ اسی کی بات چلی اور یہ آگیا ہے ماشاءاللہ جلدی سپیٹ سپیٹ ویسے روزانہ آتا ہے ابھی یہ شرمار ہے شرمیلہ ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے نا پنجاب اسٹیشن وہ میرے سر پہ آگے بیٹھ جاتا ایک بچے میرے پشتوں بولتے ہیں وہ بچی ہے میری وہ ایک دن مجھے کہہ رہی ہے کار ہو کار گئے کار گئے کار گئے کیا ہوتا ہے بھائی بو کار گئے کار گئے بولتے ہیں کوئے کو کیا بولتے ہیں بچتوں میں کار گئے کار گا ہبو کار گا میں نے کہا کیا گھر والوں نے بتایا کوئے کو بولتے ہیں بچتوں میں اب میں نے کہا تو ہمیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو ایسے الحمدللہ مختلف قسم کے چینل جب چار شادی ہوتی ہیں تو آپ کوئی نیا فرقہ بنا ہوئے ایک والے کو کیا بچارے پر ایک والے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے تو مختلف قوموں میں شادیاں ہوتی ہیں کلچروں کا پتا چلتا ہے پتھانوں کا کلچر الگ اسٹائل کا ہے پنجاب والوں کا الگ ہے اردو اسپیکن کا الگ ہے تو اس طرح کے ملٹی کلچر آپ کے سامنے آتے ہیں پھر ہر ایک کی خامیاں پتا چلتی ہیں ہر ایک کی خوبیاں پتا چلتی ہیں تو آدمی کا ذرف بڑا ہوتا ہے اس سے اس کو پتا ہے اس قوم میں اگر خامی ہے تو یہ والی خوبی ہے اس قوم میں اگر یہ خوبی ہے تو یہ والی خامی ہے تو اس لئے میرے سامنے جب کوئی کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں میں کہتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں وہ کہہ رہا ہے ان میں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں میں نے کہا وہ اچھے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ فالٹ بھی ہے ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں گے ہم ساتھ ہے تو ہمارے بچے ایسی لینگیج بولنے ہم ہی پتے نہیں چلتی اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ غیر قوم میں شادی کرو تو آپ کو بتے نہیں ہوتی ماں بیٹھیں میری خلاف تو سازش نہیں کر رہے کہیں بیٹھیں ٹھیک ہے نا آپس کی زبان میں مزاگ کر رہا ہوں لیکن یہ بہت ایک ڈیفرنٹ ایک صاحب نے انگریز خاتون سے شادی کی وہ کہنے میں تھک گیا ہوں انگلیش بول بول کے کیونکہ مدر لینگوش تو ان کی انگلیش نہیں ہے نا مجھے کہنے لگا یار میری اردو سپیکنگ میں شادی کر آتا وہ ڈیفرنس کے تھے میں اردو زمانے میری میں نے کہا آپ کو انگلیش آتی تو ہے کہہ رہا آتی تو ہے لیکن ہماری مدر لینگوش تو انگلیش نہیں ہے نا کہہ رہا ہے میرے بیگم سے باتچیت کرتے کرتے گلے میں درد ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں مدر لینگوش تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے آتی ہے لیکن وہ باپ تو نہیں ہوتی جو انسان کو اب جیسے میں فر فر اردو بول رہا ہوں ایسے تھوڑی کوئی زمان بول سکتا ہوں میں تو وہ کہہ رہا یار اتنی ٹینشن ہوتی ہے بیگم کو ڈانٹ نہ ہو تو انگلیش میں ڈانٹ ہو what are you saying تھیر آدمی دیکھتا ہے یہ میں نے اسٹرکچر صحیح بولا ہے ایسا تو نہیں اس کہیں اور لگانا تھا کہیں اور تو نہیں لگا کہہ رہا یار ایک ٹینشن منی بھی ہے ٹھیک ہے کہہ رہا یار میں اردو سپیکنگ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں میں اس سے کھل کے گپ شپ تو لگاؤں کم از کم کھل کے گپ شپ لگا تو انگلیش والی بھی ٹھیک ہے اس سے آپ کو کچھ انگلیش امپروو ہو جائے گی بچے آپ کے عجیب سے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہے تو مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے اجازت دی یہ خاندان کیا کرے بڑھائے ہو اس کو کلچر اس میں ظرف بڑھا ہوتا ہے نیچ جو دماغ بنتا ہے نا ہمارے ہاں بیوی جب بھر آتی آدمی کی ایک خاص سوچوتی اسی ڈیزائن میں جب تک جب آپ زیادہ شادیاں کرتے ہو آپ کا ظرف ہو جاتا ہے بڑھا یار یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے مارکیٹ میں سب چلتا ہے بس نماز پڑھو پردہ کرو باقی ہر ایک کا کلچر دوسرے سے مختلف ہے بیسک انسان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے بیگم نماز پڑھ لیا اگر ہم مسلمان ہیں پردہ کر لیا باقی تو کھانا بناتی ہے نہیں بناتی کچن صاف کرتی ہے نہیں کرتی کوئی خومیں کرتی ہیں کوئی قومیں نہیں کرتی کوئی پورا عورتیں ہوتی ہیں کوئی سلیجے والی ہوتی ہیں کوئی محبت والی ہوتی ہیں کوئی ایٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو وہ اچھا اس میں یہ بھی فائدہ ہے بھائی کھانا وہاں اچھا بنتا ہے اخلاق ادھر اچھے ہیں گپ شپ کے لیے ادھر آ جائے کرو کھانا کھانے کے لیے وہاں چلے رہے کرو اتنا فائدہ ہے کے نہیں وہاں کھانا کھاؤ اور پدھلی کے لیے سے نکلو کیونکہ بھٹا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا وہاں پہ وہ اس کی زبان تھی کے لیے ایک شادی والا بچارہ وہ کیا کرے آپ خود سوچا ساری خاصیتیں ایک عورت میں اکھٹی نہیں ہوتی بعض دفعہ ایک عورت بدخلاق ہوتی لیکن محبت بہت کرتی ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے زبان تیز ہے لیکن محبت بھی ٹوٹ کے کرتی ہے یہ جب آپ کی زیادہ شادی ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار یہ عجیب ہے ضروری نہیں کہ بدخلاق آپ سے نفرت کرتی ہے وہ سکتہ ان کی بائی بان زبان میں یہ منفیکچرنگ فالٹ ہے ان میں تمیز سے بات ہی نہیں کرنی کبھی لیکن جس کی ایک ہے نا وہ پھر چاہتا ہے ساری خاصیتیں اس میں ہونی چاہیے ساری صلاحیتیں ایک عورت میں نہیں ہوتی سمجھتے ہو کھانا وہاں ملے گا اخلاق یہاں ملیں گے تربیت وہاں ملے گی وہی پھر لطیفہ سوچل نے ایک دن یہاں ایک دن وہاں آتا بہت ہو گیا بہت کیا ہے جلدی بتاؤ بہت زیادہ ہو گیا بس اہم اپورٹر سوال دے دو باقی بات یہ ہے مجھے دو کوئی خوش میں شادی سے ٹوپچ ختم کرتا ہوں پھر لوگ اس طرح مجھے دو شادی کا بہت شوق ہے مگر بیگم بیگم کو بتا کے نہیں کرنا چاہتا اب جس سے بھی مشورہ کرتا تو منع کرتا ہے اچھے بھلے گھر اچھے بھلے خوش ہو کیوں ایسا کر رہے ہو بات تو صحیح اگر آپ اچھے بھلے ہیں اور خوش ہونے کے لیے دوسری گھر رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑے بھی بھروف ہیں دوسری کے بعد انسان خوش صرف اُسی دن ہوتا ہے جس دن رخصتی ہوتی ہے اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے نا خوشی گئی تیل لینے تو یہ کام کرو ضرورت کی بیس زنا سے بچنے کے لیے عورت کو ٹھکانہ دینے کے لیے معاشرے میں چار شادیوں کو فروغ دینے کے لیے تاکہ عورتوں کے گھر بسیں ہر عورت کو شوہر مل جائے اس نیت سے کرو میں بار بار کہتا ہوں جہاد کی نیت سے کرو پیڑے کھانے کے لیے کر رہے ہو بھی دماغ سے نکان پیڑے بیڑے نہیں ملیں گے آپ کو ہڈے ہوں گے چورے چاپو نکلیں گے سالے پکڑ کے کوٹیں گے جو سسر عزت دے رہا تھا وہی آپ کا سب سے بڑا دشابی سسرال میں جاتا ہوں نا عزت کے ساتھ جائے ملتی یہ کیا کھانا پسند کریں گے دوسری شادی کر کے جاؤ گے نا بیل بجاؤ گے کون آیا ہے جی میں تشریف لائے ہوں اس کے بعد گلی کے کتے آپ پہ چھوڑ دیں گے سمجھے لیو وہ عزت عزت ہاں پھر آٹھ دس سال کے بعد جا کے سیٹنگ پہ آ جاتا ہے معاملہ لیکن آٹھ دس سال تو آپ کے جائے نا سر کے بال وال گئے میں نے بات دوبارہ لگوائے ہیں اپنے ہی لگوائے ہیں یہاں کے لیے کے ادھر لگائے ہیں ورنہ میرا پورا خطرناک ائرپورٹ بن چکا تھا لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ بیسے تو دیکھنے میں زیادہ بوڑے نہیں لگتے لیکن یہ اتنا آپ کے سر کو کیا ہوگی میں دیکھتا ہوں ہرانہ کے باقی بچ گیا یہ کیسے بچ گیا جو ٹینچنیں ہم نے اٹھائی ہیں اس میں اس پہ ہران کی ہو رہی اچھ такие میرے بات کدرتی کالیں ہیں اللہ کی خدرت ہے میں کوئی کالا گولا نہیں لگتے یہ خدرتی کالیں ہیں میں تو اس پہ ہرانہ کے یہ ابھی تک کالے رہ کیسے گئے جو بچ گیا هرانہ کی ہور جو ٹینچنیں ہم نے اٹھائی ہیں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ویومبر پر ہا ہا بھائی جو مسیبت میں نے جھیلی ہے چار شادیاں کریں ضرب بھی بڑا ہوگا اس کے بہت سے فائدے بھی ملیں گے آپ کو لیکن سکون حکون گیا بولو تیلے سکون کے لیے کرو گے تو پھر پکڑے بھی جاؤ گے پٹو گے بھی دبا کے چھپ کے کرو تو بھی پکڑا جاتا ہے بتا کے کرو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں آپ کی دوسری بی بھی پکڑا وا دے گی آپ کو آپ نے چھپ کے دوسری شادی کی اگریمنٹ ہو گیا کسی دن بیگم سے بھٹا ہوا نا اس کے پاس اتنا بڑا ہتیار آیا گا آپ اس کے ہمیشہ غلام بن کے رہو گے اس کو پتا ہے یار اس کی کمزوری ہے فوراں اور بوسی عورتوں نے ایسا کیا آپ نے چھپیئے ذرا سگڑ بڑ کی اس نے بتا دیا اس کے بعد جو آپ پٹے ہیں پھر جو آپ کو گالیاں ملی ہیں وہی نختر نے کہا تھا نا میرے ماموں نے جو پولس والوں کو گالیاں دیئے ہیں ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دیئے ہیں پولس والے مجھ سے آگے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جانے ہیں بھائی بھی کہنا ٹینشن تو ہے بھائی کافی ہو گیا بھائی بہت زیادہ ہو گیا